بسم اللہ الرحمن الرحیم افغان طلبان کے امریکی ساختہ بلیک ہاک ہیلیکپٹر کے تباہ ہونے کے خوفناک مناظر بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں یونائٹڈ نیشن نے پہلی مرتبہ امارت اسلامیہ کی شرعی عدالتوں پر خوب تنقید کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو دنیا والو افغان طلبان کی جو شرعی عدالتیں ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں اور امارت اسلامیہ میں انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے زبیعلا مجاہد نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا ہے کہ تم لوگ اپنا انصاف سنبھال کے رکھو اور خبردار تم اپنے کام سے کام رکھو یعنی آپ اندازہ لگائیں مغربی دنیا کو نہ تو آپ کے اسلام سے کوئی لگاؤ ہے اور نہ ہی وہ آپ کے کسی شرعی نظام کو مانتے ہیں اصل میں وہ چاہتے کیا ہیں اچھا آپ یہ دیکھیں ان کا نظام تو ہمارے ہاں بھی چل رہا ہے سالہ سال لوگ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں اصل میں انہیں اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی فیصلہ چند جنہوں میں کر دیتے ہو ان فیکٹ وہ لوگ کسی بھی صورت ایک اسلامک سسٹم کو نہیں چاہتے وہ عدالتے ہوں یا کوئی اور امور ہوں جسے اسلام کا دور دور تک بھی تعلق ہو یہ انہیں کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے دوسری جانب آپ یہ دیکھیں امیر خان متقین نے سیدھا سیدھا کہہ دیا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ امن مذاکرات کریں تاکہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اچھا آپ یہ دیکھیں حقیقی ٹی وی نے سابقہ ویڈیو میں آپ کو اوپن لی بتایا تھا کہ آپ دیکھے گا آپ کو امارت اسلامیہ میں ایک تو ملیٹری اپریشن دیکھنے کو ملیں گے دوسرا ٹی ٹی پی یا تو آرام سے بیٹھ جائے گی یا تو صاف ظاہر ہے افغان طلبان انہیں کسی بھی صورت ٹیبل ٹاکس پر راضی کریں گے اچھا آپ یہ دیکھیں اس کلپ میں آپ کو افغان طلبان کے بلیک ہاک ہیلیکپٹر کے تباہ ہونے کے مناظر نظر آئیں گے جی تو دوستو آپ جانتے ہیں افغان طلبان کے ٹاپ کے رینوما اور امیر ملہ حیبت اللہ اخوان زادہ ہیں آپ اندازہ لگائیں جب سے امارت اسلامیہ وجود میں آئی ہے ملہ حیبت اللہ اخوان زادہ عام لوگوں میں نہیں آئے اور اس کی بڑی ریزن ہے یقیناً اس کی سیکیورٹی کے مسائل صورتیار آپ کے سامنے ہیں لیکن حقیقی ٹی وی آج آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانے جا رہا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح طلبان کے امیر ملہ حیبت اللہ اخوان زادہ عوام میں سر عام گھل مل رہے ہیں اصل میں یہ اسلام کا ایک ایسا نظام ہے جس میں کوئی بڑا یا کم نہیں ہوتا آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اسلامی سسٹم میں ایک حاکم کس طرح اپنی عوام کے ساتھ مل رہے ہیں جیتے دوستو اب تک کتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست افغان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ